ہیلو سٹوڈینٹ آج کی ویڈ میں بات کروں گا فنڈامینٹل آف کمپیوٹر ڈی سی اور پی جی ڈی سی میں جو آپ کی یونٹ میں میموری ہے اس میں کیا ہے فنڈامینٹل آف کمپیوٹر میں ہے جو بہت ساری سٹوڈینٹوں کو دوسرا سے ڈاؤٹ تھا کسر میموری میں کیا لکھیں گے کتنے پرکار کی ہوتی ہے ہی دی آیا کی پرائیمری میموری سیکنڈی میموری میں انتر کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آج ایک دم کلیرٹی ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا تو پہلی چیزیں ہم دیکھیں گے میموری کشی کہتے ہیں تو میموری کی ڈیفنیشن آپ کیوں سے لکھو گے ایک کے آپ اوبزرگ کرو کہ ہم اس کو کیوں سے لکھیں گے میموری کو تو سیمپل ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کے اندر کسی بھی پرکار کے ڈیٹا کو جب سیو کیا جاتا ہے تو سیو کرنے میں جتنا اس تھان گھرتی ہے اسے میموری کہتے ہیں میموری کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈیٹا کو سٹور کرنا ٹھیک ہے ایک بار اور ڈیفنیشن سنو کمپیوٹر کے اندر کسی بھی پرکار کے ڈیٹا کو جب سٹور کیا جاتا ہے تو سٹور کرنے میں جتنا اس تھان گھرتی ہے جتنا اس تھان لیتی ہے اسے میموری کہتے ہیں میموری مخروب سے کتنے پرکار کے ہوتی ہے دو پرکار کی پہلا ہوتا ہے پرائیمری میموری اسی پرائیمری میموری کو بولاٹائل میموری بھی کہتے ہیں پراتمک میموری بھی کہتے ہیں اس کو آئیس تھائی میموری بھی کہا جاتا ہے ٹیمپریری میموری بھی کہا جاتا ہے مطلب نام الگ الگ روپ سے ہوتے ہیں لیکن کام ایک بھی ہوتا ہے پرائیمری میموری بولاٹائل میموری پراتمک میموری اسی میں آئیس تھائی جائے گا اسی میں ٹیمپریری آئے گا جبکہ دوسری طرح ہم چلتے ہیں تو سیکنڈری میموری میں ہے سیکنڈری پرائیمری کا جسٹ اپوژیٹ سیکنڈری بولاٹائل تو یہاں پر کیا ہے بیٹا نون بولاٹائل پرائیمری ہے وہ سوری پراتمک ہے تو یہاں پر دوتی اکھ ہے یہاں پر میں ستھائی لگتا تو یہاں پر آج ستھائی ہو جاتا ٹیک ہے ٹیمپریری ہوتا تو یہاں پر پرمننٹ ہوتا تو اس پرکار سب ایک دوسر سے ریلیٹیو ہیں آپ کو کیول پرائیمری میموری بولاٹائل پراتمک اس کو آپ دھیان رکھنا وہ آٹومیٹک دھیان رہے گا تو یہاں سے آپ پہلی اس کی دیفنیشن سلوگ پرائیمری کی سیم دیفنیشن بولاٹائل کی ہوتی ہے لیکن سننے میں تھوڑا سا ڈیفرینڈ لگتی ہے وہ کیوں سے دیکھنا پرائیمری میموری کسے کہتے ہیں وہ ہے میموری جس کا ڈائریک سمبند سی پیو سے ہوتا ہے اسے پرائیمری میموری کہتے ہیں یہ میں بالکل آپ کو پرپیکٹ دیفنیشن بتا دیا پرائیمری میموری کی وہ میموری جس کا ڈائریک سمبند سی پیو سے رہتا ہے پرائیمری میموری کہلاتا ہے سیکنڈری میموری وہ میموری جس کا ڈائریک سمبند سی پیو سے نہیں ہوتا ہے سیکنڈری میموری کہلاتی ہے کیسے سمجھ میں نہیں آیا میں بولتا ہوں یہ آپ کا کیا ہے ایک کمپیوٹر ہے یہاں پر میں بولتا ہوں یہ سی پیو رکھا ہے اب یدی میں آپ سے ایک کوشن کرتا ہوں کہ اس کمپیوٹر سے میں ریم نکال دوں گا تو کیا کمپیوٹر چلے گا تو آپ بولو گے سر نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا کیونکہ ریم کے بینے تو ڈسپلی نہیں ہوتا ہے پروسیسنگ نہیں ہو سکتی تو ریم کیا ہے میموری کا مکھ بھا ہوتا ہے اور یدی ہم ریم نکال دیتے ہیں تو سی پیو سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے کنیکشن ٹوٹ جانے کا ملہب یہ ہوتا ہے کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے ارتھار ریم نکالنے سے کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے اس کا ملہب یہ ہوا کہ وہ میموری جس کا ڈائریکٹ سمبند سی پیو سے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پرائیمری میموری کہتے ہیں جسٹ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم بولتا ہوں یدی ہم اپنے کمپیوٹر سے پین ڈرائیب نکال دیں سی ڈی نکال دیں ڈی ویڈی نکال دے بی آئی ڈی نکال دے تو کیا کمپیور بند ہوگا آپ بولوگیشن نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ڈاریک سمبند سی پی او سے نہیں تھا اس لئے اس کو بولتے ہیں بڑا سیم بو کی سیکنڈری مموری وی میموری ہوتی ہے جس کا ڈاریک سمبند سی پی او سے نہیں ہوتا ہے اس کو سیکنڈری مموری کہتے ہیں تو پرائیمری مموری وی میموری کہلاتی ہے جس کا ڈاریک سمبند سی پی او سے ہوتا ہے پرائیمری میموری جس کا ڈائریکٹ سمبند سی پی او سے نہیں ہوتا ہے سیکنری میموری تھی کہنا ڈائریکٹ سمبند کا ملکہ یدی کسی بھی کمپوننٹ کو نکال دیتے ہیں تو کمپوننٹ بند ہو جاتا ہے اس کو بہتا ہے ڈائریکٹ سمبند ہونا انڈائریکٹ سمبند ملکہ جو بھی کمپوننٹ یا میموری ہو تو اس کو نکالنے سے سی پی او میں کوئی افیکٹ ہی نہیں پڑتا تو اس کو بہتے ہیں بیٹا سیکنڈری میموری جدی آتا ہے نون وولا ٹائل میموری کسی کہتے ہیں تو وولا ٹائل میموری وہ میموری کہلاتی ہے کہ کمپیوٹر میں جب تک لائٹ جاتی ہے تب تک ریم میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس پرکار کی میموری کو وولا ٹائل میموری کہتے ہیں میں بولتا ہوں کہ یہ آپ کا ایم ایس ورڈ میں آپ کسی بھی پرکار کے ڈیٹا کو لکھ رہے ہو اور ابھی آپ اس کو سیو نہیں کیے کیا وہ نہیں ہو آپ کسی بھی ایپلیکیشن میں کسی پرکار کا ڈیٹا لکھ رہے ہو اور یہاں ڈیٹا سیو نہیں ہے تو یہ ڈیٹا کہاں پر سٹور ہوتا ہے بیٹا یہ ریم میں ہوتا ہے اور ریم کیا ہوتا ہے کہ جب تک لائٹ جاتی ہے تب تک وہ ڈیٹا سٹور کر کے رکھتا ہے لائٹ جیسے ہی گول ہوتی ہے تو ڈیٹا کو نشٹ کر دیتی ہے کون ریم تو والاٹائل مموری کیا ہوتی ہے وہ ہے میموری جب تک الیکٹسٹی جاتی ہے تو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں والاٹائل مموری نون والاٹائل مموری کیا ہوتا ہے کی لائٹ کے جاننے لائٹ جانے کے بعد بھی ڈیٹا کو سٹور کر کے رکھتے ہیں اس پرکار کی میموری کو نون والاٹائل مموری کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یدی میں بولتا ہوں ڈیٹا سیو ہونے کے پہلے کس میموری میں ڈیٹا رہتا ہے تو بولو گے ریم میں اور اسی ڈیٹا کو جب میں کنٹرول ایس کر دیتا ہوں تو یہ ڈیٹا کہاں چلا جاتا ہے سیکنڈری میموری میں تب ہی تو آپ آج کوئی فائل بناتے ہو اور کل اس کو اوپن کرتے ہو تو وہ فائل مل جاتی ہے لیکن کم ملے گی جب ان کو سیپ کر دیں گے اور سیپ کرنے کے بعد کونسی میموری میں جاتا ہے بیٹا سیکنڈری میموری میں جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ کو پسند آتا ہو تو لائک کری دینا چل تو یہ ہو گیا اپنا کیا بولا ٹھائی نموری پراتمک ملہ پرائیمری کو انجیر پراتنگ بولتے ہیں سیکنڈری کو بہتی ایک بولتے ہیں اچھا اب بولو گے سر اس کو ہم نے آپ بولے آج ٹھائی نموری کیوں کہتے ہیں اس لیے آج ٹھائی بولتے ہیں کیونکہ اس میں لائٹ جانے کے بعد اس میں ڈیٹا نہیں رہتا ہے اس کو اس ٹھائی کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ لائٹ جانے کے بعد بھی اس میں ڈیٹا رہتا ہے ٹیمپریری کچھ سمیے کے لیے اور آپ کا اس میں آجائے گا کیا سہے گا ہے ٹیمپریری کا پرمنٹ ایسا ڈیٹا جو پرون روٹ سے سٹور ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اپنا پرمنٹ ملہ آپ کی بک میں ایک دیفینیشن یہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ پرائیمری ملہ وہیں ملہ ہوتی ہے جس میں ڈیٹا سر و پردہ میں سٹور ہوتا ہے اسے پرائیمری میموری کہتے ہیں آپ کی بک کے کورنگ یہ لکھا ہے لیکن اب اس پرکار کی ڈیفینیشن کو مت لکھنا ہے تھوڑا سا لٹیشٹ چلے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ آتا ہے پرائیمری میموری ہے سیکنڈری میموری میں کیا انتر ہے تو آپ کیا لکھ سکتے ہو پرائیمری میموری وہیں میموری ہوتی ہے پہلے تو آپ دیفینیشن میں پہلا انتر لکھ دوگی دوسرا انتر کیا ہوگا پرائیمری میموری سیکنڈری میموری کیا پر اچھا فاسٹ ہوتی ہے اور جبکہ سیکنڈری میموری پرائیمری میموری کیا پر اچھا ہلکا ہی سلو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تیسرا انتر پرائیمری میموری میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہاں اشتھائی روپ سے ہوتا ہے یا ہستھائی روپ سے ہوتا ہے چونتر انتر کیا لکھ دوگے ان کے نام کے کوڈنگی آپ پورا کام کر دوں ٹھیک ہے نا پھر اور جو بھی انتر آپ کے سمجھ میں آج سارے انتر آپ لکھ دیں نا بہت ہی سرل ہے اور میں اور سرل کرے دے رہا ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آتا ہے پرائیمری میموری مکروف سے دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کیش میموری دوسرے ہوتی ہے مین میموری اب کیش میموری کیا ہوتی ہے اس میں تھوڑا میں پانچ پوائنٹ بتا رہا دھان پوراک سننا پہلا پوائنٹ کیش میموری کمپیوٹر کی فرسٹ میموری ہوتی ہے دوسرا کیش میموری سی پی او اور ریم کے مدھ کار کرتی ہے کیا بولا میں جو کیش میموری ہوتی ہے وہ سی پی او اور مدھ کے مدھ میں ہوتی ہے سی پی او اور ریم کے مدھ کار کرتی ہے کون کیش میموری تیسری چیز جو کیش میموری کی اسٹوریج چھمتا ہوتی ہے وہ دو سو چھپن کے بھی سے لے کے چار ایم بھی تک کی ہوتی ہے یہ تیسری بات ہے چونتھی بات اسی میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک اور ہوتی ہے کیس ہٹ کیس ہٹ اور اسی میں کیا ہوتا ہے اپنا کیس مس اب یہ کیا ہوتے ہیں اچھا کیس میموری کام کیسے کرتی ہے تو دھیان سمجھنا آپ کبھی وارس اپ چیٹنگ کیے ہوگی یہاں کیبورٹ میں لکھ رہے ہو اور آپ کے یہاں پر دیکھتا ہے بہتا آی لکھ گیا یسے آپ اس پیس دیتے ہو تو یہاں پر مش لکھ کے جاتا ہے پر آپ مجھ میں کلک کرتے ہو تو پھر یوں لکھ کے جاتا ہے تو کیا ہوں گا بہتا آئی میس یوں مطلب کیس میموری آپ کے بھانوں کو سمجھ رہی ہے کہ آائے لکھنے کے بعد آپ میس یوں لکھنا چاہیتے ہو پھر میس میں ہم نے کلک کیا یوں لکھنا چاہش تو ملک کی بورٹ کے اوپر جو ہمیں رہے سبد ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں وہ کون کرتا ہے بھائی صاحب وہ کیس میموری کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو آئی مس یو یدی میں لکھتا ہوں آئی اس کے بعد میں نے کوئی مس لکھنا ہے اور وہ ورڈ ہائی لائٹ ہوگا ہے اس کا ملک کیا ہوا کسی بھی ڈیٹا کو لکھنے کے بعد یدی وہ کیس میموری میں دوسرا ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں بیٹا کیس ہٹ اور میں نے لکھتا ہوں آئی آئی کے بعد میں کچھ اور بھی لکھا ملک سی لکھنا چاہتا ہوں تو یہ ڈیٹا یہاں پر نہیں ملا ملک ایسا ڈیٹا جو ہماری کیس میموری میں اپلپ دل نہیں ہوتا ہے اس کنڈیشن مجھ کو کیا بولا جاتا ہے کیس مس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور چھٹمہ پوائنٹ دیکھنا چھٹمے پوائنٹ میں کیا ہوگا کہ کیس میموری کو ہارڈسک سے ڈیٹا کو پڑھنے میں پیتالیس نینو سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے کتنا نینو سیکنڈ پیتالیس نینو سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے جبکہ ہارڈسک کو ڈیٹا پڑھنے میں ایک سو اسی نینو سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے کیا بولو بات سمجھ میں آئی بلکل ہنڈر پرسینٹ آئی ٹھیک ہے نا تو آپ کیس میموری آتا ہے تو آپ چھوڑ کی مت آنا بیٹا چھ پوائنٹ بتا دیا اور جو کیس میموری ہوتی ہے کوسٹن ایسے پوٹا ہے کیس میموری کسی کہتے ہیں سنشپت ورنڈ کی تھی ہے یا بول دے گا ٹپنے لکھئے پرائیمری میموری کیس میموری ڈی ریم اور یہاں سے ایک دو ایف ڈی 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 ایسے اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہوتا ہے مین میموری کمپیوٹر کی ہے مکھ میموری ہوتی ہے یہاں کتنے پرکار سے ہوتی ہے دو پرکار سے ایک ہوتی ہے ریم دوسری ہوتی ہے روم ٹھیک ہے اب یہاں سے ریم کا ملک اور روم کا ملک ہم ان کے نام کے قوڈنگ جانیں گے کہ یہ کام کیا کر سکتی ہے اور اس کے نام کی قوڈنگ جانیں گے کہ کام کیسے کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھنا میں بات کرتا ہوں کس کی ریم کی یہ تو جاتا ہو اب میں بات کرتا ہوں کیا ریم کی تو ریم کا آپ پورا نام کیا ہوتا ہے میں آپ سے بتاتے چل رہا ہوں آپ لکھتے چلنا رینڈم ایکسس میموری رینڈم کا ملک کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایکسس کا ملک آپ سمجھتے ہی ہو کسی بھی ڈیٹا کو کلپلیٹ کرنا یا پھر اس کی ایکسس چھمتا ٹھیکنا میموری کا ملک ہوتا ہے اسٹور کرنا رائٹ تو رینڈم ایکسس ایکسس ملک کسی بھی پرکار کہا ہم تابعا ایکسس کر لیتا ہے کسی بھی دیکھو آپ نام سے رینڈم ایکسس میموری ملک کسی بھی پرکار کے ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے جس چپکہ روج کیا جاتا ہے اسے ریم پہتے ہیں آپ رینڈم ورڈ اٹھاؤ رینڈم کا ملک ہوتا ہے کوئی بھی تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہوگا جب کمپیوٹر کے اندر ہم کسی بھی کسی بھی پرکار کے ڈیٹا کو بھیجتے ہیں تو اس کو ایکسس کرنے کے لیے جس چپکہ اپیوک کیا جاتا ہے بیٹا اسے ریم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا روم کا ملک کیا ہوتا ہے ریڈ آن لی میموری ایسی میموری جو کمپیوٹر کے اندر اسٹور کیے ہو ڈیٹا کو کیبل پڑھنے کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں روم ٹھیک ہے اب ریم ہاتا ہمارا دو پرکار کا ایک اس ریم آتا ہے ایک دی ریم آتا ہے ہاں یہاں سے ہمارا آتا ہے ایک اس ریم ایک آتا ہے ڈی ریم ٹھیک ہے نا میں آپ کو بہت سسٹومیٹک سمجھاتے چلتا ہوں آپ بہت دھیان پورک دیکھنا آپ اس میموری سے کوئی بھی کوششن آئے گا آپ ایک پرسنٹ چھوڑ کے نہیں آسکتے ایس ریم اور ڈی ریم میں اندر بھی پوچھتا ہے کہ ایس ریم ڈی ریم میں کیا اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں یہاں پر ایک ایس ریم بناتا ہوں اور ایک بنا دیتا ہوں دی ریم ٹھیک ہے چلو تو یہاں پر میں دیتا ہوں ایس ریم اور یہاں پر لکھتا ہوں میں ڈی ریم اندر سمجھنا بھائی ساں بہت سرل ہے پہلی چیز ایس ریم ایس ریم کا پورا نام کیا ہوتا ہے ایسٹیٹک رینڈم ایکسس میموری ڈی ریم کا پورا نام کیا ہوتا ہے ڈائنیمک رینڈم ایکسس میموری دوسرا اندر ایس ریم کو بار بار ریپریس کرنے کے بشکتہ نہیں ہوتی تیسرا پوائنٹ ایس ریم کی اپیک چھا ادھیک مہنگی ہوتی ہے اس میں تیسرا اندر ڈی ریم ایس ریم کی اپیک چھا ملک اس کی کوشلی ہوتی وہ کم ہوتی ہے ملک سسکی ہوتی ہے چونتھا اندر ایس ریم کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہاں فلپ فلوپ میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے بیٹا فلپ فلوپ میں اب بولو گے یہ فلپ فلوپ ہے کیا تو جہاں پر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس ٹپ کا نام ہوتا ہے بیٹا فلپ فلوپ ڈی ریم میں جہاں پر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے ٹرانڈسٹر ٹھیک ہے نا ایس ریم کا اپیوگ کسی بھی اسپیسل پرپس کے لیے یوچ کیا جاتا ہے ڈیٹا سٹ میں بولتا ہوں ایریک ٹراپک سگنل کے روپ میں جو کمپیوڈر ڈیوز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بھٹا ایس ریم اور ڈی ریم کہاں پر ہوتا ہے جو نورمل کمپیوڈر ہم یوز کرتے ہیں اس میں کون سا ہوتا ہے ڈی ریم ہوتا ہے چھتماں انتر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ ایس ریم ڈی ریم کے اپیک چھا ادھیک سروس پروائیڈ کرتی ہے ادھیک سمیں تک کاری کر سکتی ہے ڈی ریم ایس ریم کے اپیک چھا کم سروس پروائیڈ کرتی ہے اور کم سمیں تک ورگ کر سکتی ہے تو یہ ہوتے ہیں بھائی صاحب ایس ریم اور ڈی ریم میں مین انتر ٹھیک ہے نا اب یدی بولو گی سر کہ آپ ایک ریم لاکر دکھا دیجئے اس میں ریم کیا ہے روم کیا ہے تو میں لاکی دکھاتا ہوں ایک منٹ لگیا تو یہاں پر یہ اپنی کیا ہوتی ہے ریم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ پوری ہماری ریم ہوتی ہے اور ریم کے اندر جو ہمارے بلیک کلر کیے ڈبے ہوتے ہیں نا اس کو ہم بولتے ہیں روم کہنے کا ملہب ہے کہ ریم کے اندر ہی انویلڈ کیا ہوتا ہے روم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پوری ہماری ریم کہلاتی ہے پوری پٹی ریم کہلاتی ہے اور ریم کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں میڈا روم اور روم ہم جو مخت روپ سے بناتے ہیں وہ تین ہوتا ہے ان میں سے ایک ہوگا پی روم ان میں سے ایک ہوگا ای روم ان میں سے ایک ہوگا ڈوالی پی روم اب سنو ان کی تھوڑا سی کہانی بہت اچھے سننا میں نے آپ کو اس ریم اور ڈی ریم بہت ہی ایجلی طریقے سمجھا دیا اب ہم یہاں بھی سمجھنے والے ہیں کہ جو ہماری روم ہوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے روم کمپیوٹر کے اندر سٹور کیے اور ڈیٹا کو اکیوال پڑھنے کے لیے جس چپ کا افیوگ کیا جاتا ہے اسے روم کہتے ہیں اور روم مخروب سے تین پرگار کا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے اپنا پی روم کیا ہوتا ہے بیٹا پی روم دوسرا کیا ہوتا ہے اپنا ای پی روم اور تیسرا کیا ہوتا ہے ڈوالی پی روم اب ان تینوں کے بہت اچھے کونسیپ سننا آپ کو لا زوا بنند آنے والا ہے پی روم کا مطلب کیا ہوتا ہے تینوں کے پہلے فل فارم سمجھتے ہیں پروگرامی وال ریڈ آنلی میموری ریزی وال پروگرامی وال ریڈ آنلی میموری الیکٹریکلی ریزی وال پروگرامی وال ریڈ آنلی میموری یہ تینوں کے ہوتے ہیں فل فارم ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کا کام کیا ہوتا ہے میں بولتا ہوں کہ جو پی روم میں ڈیٹا ہوتا ہے کہ جو پی ریم میں ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ایک بار کیول لکھا جا سکتا ہے اور اسے کبھی بھی ڈلٹ نہیں کیا جا سکتا میں نے کیا بولا کہ پی روم میں کیول پروگرام کو ایک بار لکھا جا سکتا ہے اور کبھی ڈلٹ نہیں کیا جا سکتا اسے بولتے ہیں پی روم اب بولوں کے سڑکے ہیں آپ نئے موال کھریتے ہو تو اس میں ایسے آئیکن آتے ہیں میں بولا اس میں ایک آئیکن آتا ہے یوٹیوب کا آتا ہے پلی سٹور کا آتا ہے کیمرہ کا آتا ہے کیا وارس اپ کا آتا ہے وہ لوگ سر نہیں آتا ہے آپ نیا موائل لے لیے وارس اپ کو آپ انسٹال کروگے پھر موائل کو ریشیٹ کروگے تو کیا میرا وارس اپ رہے گا آئیکن نہیں رہے گا کیوں کہ ہم نے اس کو داؤنلوڈ کیا تھا اور جب ہم نیا موائل لیتے ہیں تو یہ آئیکن ہمارے ریشیٹ ہونے کے بعد بھی رہیں گے ارخار ایسے آئیکن یا ایسا ڈیٹا یا ایسا پروگرام جو ایک بار لکھ جاتا ہے ملکہ ایک بار لکھا جا سکتا ہے اسے کبھی ڈیٹ نہیں کیا جا سکتا اسے کیا بولتے ہیں پی روم بولتے ہیں ملکہ ون ٹائم رائٹ ایویل ہوتا ہے کون پی روم ای پی روم کی بات کرتے ہیں ای پی روم میں دیکھو اس میں پروگرام کو لکھا جا سکتا ہے کیا اس میں پروگرام کو لکھا بک جا سکتا ہے اور اس میں پروگرام کو ڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کنڈیسن رہے گی کونسی کنڈیسن دیکھو ملکہ ای پی روم میں پروگرام کو لکھا بھی جا سکتا ہے لیکن پروگرام کو مٹھانے کے لیے پراویگنی کرنوں کی عوشت شکتہ ہوتی ہے ہم کیا ہوتا ہے کہ اس ریم سے ایک ای پی روم کو نکال کے ڈیسولڈرنگ کر کے یدی ہم دھوپ میں چالیس منٹ لکھ دیں گے تو کیا ہوگا ای پی روم میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے مطلب کی ای پی روم میں جو پروگرام لکھے ہوتے ہیں ان کو مٹھانے کے لیے ہم ریم سے الگ کر کر چالیس منٹ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے اندر کا پروگرام نشت ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں ڈیوالی پی روم کی تو اس کا پورا نام کیا ہوتا ہے الیکٹریکل ایریزیول پروگرامیول ریڈ اونلی میموری اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ڈیٹا اس میں ڈیٹا کو لکھا جا سکتا ہے انیک بار اور ڈیلیٹی بھی کیا جا سکتا ہے انیک بار کیسے ہم بولتے ہیں کہ آپ کبھی پین ڈرائیب لے کے گئے ہوگی کمپیوٹر کی دکانوں اور بولے گو بھئی اس میں گانے بھر دوں اور بولو کہ مٹھا دو تو مٹھانے کے لیے بھی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں پیسٹ کرنے کے لیے بھی ملہ پروگرام گانے رائٹ کرنے کے لیے بھی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے یدی آپ کمپیوٹر میں کوئی گانا بھروا رہے ہو اور لائٹ گول ہو جاتی ہے تو آپ کی گانا نہیں بہ سکتی سیم کنڈیسن کام یہ کرتا ہے الیکٹریکلی ایریزیولی ملہ ودود سے مٹھے گا الیکٹریکل ملہ ودود ایریزیول ملہ مٹھانا تو یہ مٹھے گا کہاں سے ودود سے دیوالی پی روم کے اندر جو بھی پروگرام لکھے ہوتے ہیں جو پروگرام انیک بار لکھا جا سکتا ہے اور انیک پرگار پروگرام کو مٹھا جا سکتا ہے لیکن پروگرام کو مٹھانے کے لیے اور لکھنے کے لیے ہمیں الیکٹرونک کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے ودود کی ضرورت پڑے گی یہاں پر الٹرونک کی ضرورت پڑے گی یہاں پر ڈلٹ ہی نہیں ہو سکتا تو یہ تینوں کونسیپٹ آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آئے ہوں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں سیکنڈری سٹوریز ڈیوائس کی آپ یہ میں بار بار بولتا ہوں کہ بہت اچھے سیدھی ایک بار کلیر نہیں ہوئے دوبارہ ویڈیو میں پیچھے جاؤ پھر اس کو سسٹومیٹک سمجھو آپ کو یہ پورے پورے دس نمبر دے جائے گا بھائی صاحب ٹھیک ہے نا میموری بہت اچھے بس پڑھنا اس کے بعد ہم بات کریں گے کس کی سیکنڈری سٹوریز ڈیوائس کی تو سیکنڈری سٹوریز ڈیوائس میں آپ کو ایک بار اور بتا دوں کہ سیکنڈری میموری اسے میموری گویتے ہیں جس کا ڈاریک سمجھ سی پیو سے نہیں ہوتا ہے اسے سیکنڈری سٹوری ڈیوائس کہتے ہیں اب میں سیکنڈری سٹوری ڈیوائس کو مکروب سے چار بھاگوں میں بات کر رہا ہوں مینگنیٹک ٹیپ ایسے ملکہ ہوتا ہے سیکنڈشل ایکسس مینگنیٹک ڈیس ایف ڈی 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 ڈ اوپٹیکل ڈی سی ڈی 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 بی آر ڈی بھی سی ڈی ڈی ہوتا ہے اور یہاں پر میں ایک اور دے دوں تو ایس ڈی بھی ہوتا ہے مینگنیٹک ٹیپ کیا ہوتا ہے تو مینگنیٹک ٹیپ ایک سیکنڈری سٹوریج ڈیوائس ہے اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سیکنڈش روپ سے سٹور ہوتا ہے یعنیٹک ٹیپ میں نہیں کر سکتے ہیں تو مینگنیٹک ٹیپ میں نہیں کر سکتے ہیں فور ایکزامپل میں بتاتا ہوں آپ کچھ سمیں بیٹ گیا آپ کے پاس ایسی کیسے ٹرہی ہوں گے جس میں یہاں پر ریل لگی ہوتی ہے لگی رہتی تھی نا تو اس ریل میں کیا ہوتے تھے گانے بچتے تھے مال لوکی اس ریل میں سیونٹی پائیپ گانے کتنے سونگ ہیں سیونٹی پائیپ ہیں جو ابھی سونگ چل رہا وہ پانچوے نمبر کا چل رہا ہے یدی میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاریک آٹوے نمبر پہنچ جاؤ تو کیا پہنچ سکتا ہوں تو نہیں پہنچ سکتا کیوں کیوں کہ اس میں ریل لگی ہوئی ہے جیسے جیسے گھومے گا ویسے ویسے گانے آگے بڑھیں گی اس لئے اس کو بولتے ہیں مٹا سیکچوینچل ایکسس ٹھیک ہے نا اور یدی میں اسی چیستان پر پین ڈرائیو رہتا ہوں تو پین ڈرائیو میں پانچوے نمبر کا گانا چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے فورٹی نمبر کا گانا چال کر دوں تو ہم رینڈم کسی برگار کے ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں کس میں پین ڈرائیو میں اس لئے وہ فلیس میموری میں رکھا گیا ہے کہ فلیس کیا ہوتا ہے نینو سمیں میں جب ہم پلک جھبکتے ہیں تو نینو سمیں کا ٹائم لگتا ہے تو انسی میموری جو نینو سیکنڈ میں کسی بھی ڈیٹا کو ایکسس یا سٹور کر دے اس کو بولتے ہیں فلیس میموری ٹھیک ہے نا تو یہاں چل گیا اپنا اس میں ایف ڈیٹی ایس ڈیٹی ایس ڈیٹی ایف ڈیٹی کا فل فرم کیا ہوتا ہے فلوپی ڈسک ڈائیو ایس ڈیٹی کا کیا ہوتا ہے ہار ڈسک ڈائیو اور ایس ڈیٹی کا کیا ہوتا ہے سولیڈ ڈسٹی ڈائیو ٹھیک ہے نا اب ایف ڈیٹی کی جو سٹوریج چھمتا ہوتی ہے بہت اچھی سے سمجھنا پہلی چیز تو جو ہماری ایف ڈیٹی ہوتی ہے اور یہاں پر ایچ ڈیٹی میں نے لکھ دیا ایف ڈیٹی میں پہلا انتر ان دونوں کی بھی جس کا فل فرم فلوپی ڈسک ڈائیو ہار ڈسک ڈائیو دوسری چیز ایف ڈیٹی ایچ ڈیٹی کی اپ ایک چھا لچیلی ہوتی ہے ایچ ڈیٹی کیا ہوتی ہے ٹھوش ہوتی ہے تیسری ایف ڈیٹی کی جو سٹوریج چھمتہ ہوتی ہے وہ 1.44 ایم بی تک کی ہوتی ہے ملعب سٹوریج چھمتہ بہت کم ہوتی ہے تیسرا انتر کیا ہوگا جو ایچ ڈیٹی ہے اس کی سٹوریج چھمتہ 120 جی بی 500 جی بی یا اس سے ادھر جی بی تک کی ہوتی ہے چھٹما انتر جو ایف ڈیٹی میں ایک سیکنڈ میں جو ریولیشن ٹائم ہوتا ہے وہ ایچ ڈیٹی سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ریولیشن ملک ایک سیکنڈ میں کتنے بار گھون سکتی ہے پر جبکہ ایچ ڈیٹی کیا ریولیشن ٹائم بہت عدیق ہوتا ہے اگلا انتر ایف ڈیٹی میں ایف ڈیٹی میں ٹریک کی سنکھیا کم ہوتی ہے جبکہ ایچ ڈیٹی میں ٹریک کی سنکھیا عدیق ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیا پانچ انتر ایس ڈیٹی میں ہوتا کچھ نہیں ہے جو اسٹیٹ ڈیٹی ہوتے جو اپنے بتاتے ہیں ایچ ڈیٹی میں اس کے اندر ایک سی ڈیٹی ہوتی ہے کس کے ایچ ڈیٹی کے اندر اب جو ہماری نیو ٹیکنالوجی کی ایس ڈیٹی آگئی اس میں سی ڈیٹی نہیں ہوتے بھائی صاحب اس میں پین ڈیٹی جیسے کیا ہوتے ہیں کھانے کے کھانے ہوتے ہیں ایسے اور اسی میں کیا ہوتا ہے ڈیٹا ایسٹور ہوتا ہے یدی ایس ڈی ڈی دھوگے سے ہمارے ہاتھ گری بھی جاتی ہے اس میں کچھ پیشی پرگار کی کوئی دکت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا کتنے جم سے پھیٹ دو توڑ دو نو پروگلم اس میں ایس ایس ڈی میں ایس ایس ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کمپیورٹ سپیٹ ہوتی ہے نا وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو یہاں سے میں ایس ڈی ڈی ایس ڈی ڈی ایس ڈی کی کہانی ایک دم کلیر کر دیا اندر بھی بتا دیا تو آپ پوچھا کہ تو اس کو بہت اچھے دیکھنا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اگلے آپٹیکل ڈسک آپٹیکل ڈسک میں کیا ہوگا ہمارے ہاں آپٹیکل ڈسک میں تین چیزے ہیں ایک اپنا آتا ہے سی ڈی دوسرا آتا ہے ڈی وی ڈی اور تیسرا آتا ہے اپنا بی آر ڈی بہت اچھے سے ان کو بھی سمجھنا کیوں کہ یہ بھی ایمپورڈنٹ ہے پہلا سی ڈی کا فل فرم کیا ہوتا ہے کمپیک ڈسک اسے آپٹیکل ڈسک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب بلو کہ سر آپٹیکل ڈسک کے کیوں کیوں کہ بھائے صاحب یہ آپٹیکل ڈسک کا ہی پرکار ہے ڈی وی ڈی اس کا پورا نام ڈیجٹل دوسرا پوائنٹ سی ڈی سی ڈی میں کیا ہوتا ہے جو سٹوریج چھمتہ ہوتی ہے سی ڈی کی وہ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے outs سی ڈی کی شمتہ س سو ایم комна ٹکی ہوتی ہے ڈی بی دی کی सٹوریج چھمتہ کتھتی ہوتی ہے پور پوائنٹ سیون جی بھی تک کی ہوتی ہے بی آر ڈی کی سٹوریج چھمتہ کتھتی ہوتی ہے پچس سے پچاس جی بھی جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ اوڈیو ٹائپ کا ہوتا ہے کس ٹائپ کا ہوتا ہے اوڈیو ٹائپ کا اور جو ڈی ویڈی میں ہوتا ہے اس میں آپ اوڈیو بھی سن سکتے ہیں بیڈیو بھی سن سکتے ہیں پورا ملٹی میڈیا ہوگا لیکن پورا کیا ہوگا بیٹا نورمل میں ہوگا اور بی آر ڈی میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس میں اوڈیو بیڈیو ملک پورا ملٹی میڈیا ہوگا ایچڈی میں ہوگا اس کے بعد ہم چونتھ انتر کیا لکھ سکتے ہیں جو سی ڈی ہوتی ہے و سستی ہوتی ہے کمپیر کریں ڈی وی ڈی چھے کیونکہ اس میں سٹوریج سمتہ جاتا ہوتی ہے اور اس کی طلعہ کریں تو یہ اور میری ہوتی ہے تو میں یہ چار انتر آپ کو بتا دیا کس میں آپٹیکل ڈسک میں اس کے بعد آتا ہے اپنا فلیس میموری تو فلیس میموری کیا ہوتی ہے فلیس میموری وہ میموری ہوتی ہے جو کسی بھی ڈیٹا کو نینو سیکنڈ میں ہے اس کو کیا بولتے ہیں فلیس میموری اور جو فلیس میموری ہوتی ہے وہ میموری کارڈ ہوتا ہے اور پین رائب ہوتا ہے میموری کارڈ میں کیا ہوتا ہے اور پین رائب میں میموری کارڈ جو ہوتا ہے اس میں سٹوریج سمتہ کم تھی لیکن اب زیادہ ہو گئی پین رائب میں اس میں کیا ہوتے ہیں کھانے کی کھانے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں اور دونوں ہی پرکار کی ڈیوائس میں ڈیٹا نینو سیکنڈ میں ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے لکھا بھی جا سکتا ہے مٹھایا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس پرکار میں میموری کا ایک کمپلیٹ لیکچر بنایا ہوں کسی بھی پرکار کی دکت ہو تو آپ بتا دینا اس کے باہر میموری میں کوئی بھی کوشن نہیں آئے گا تو میں اس ویڈیو کو انفرنس کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں